السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا ڈیزائن لے کے لے اس کا جس کو میں سلکی تھریڈ سے بنا رہی ہوں جو کہ میرے پاس پیرا شوٹ کا تھریڈ ہے کیونکہ یہ سلکی تھریڈ کی تھری لیئرز پہلے سے یہ اٹیچ ہوتی ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھری لیئرز میں ہوتا ہے پیرا شوٹ کا تھریڈ اس میں ہمیں اس کو کسی قسم کی لیئرز کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کا آپ کو ٹیگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ ایزیلی آپ کو لوکل مارکر سے مل جاتا ہے میری کچھ بینیں پوچھتی ہیں کہ ہم نے کہاں سے لینا ہے آپ اپنی لوکل بازار میں جائیں جہاں پہ بھی آپ شوپنگ کرنے چاہتے ہیں اپنی نلکیاں لیتی ہیں یا پھر آپ اپنے کروشے کے اسمان کو لیتی ہیں تو وہاں سے آپ اس کو ایزیلی بائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں جو آپ بائی کر رہے ہیں اس پر سیم ٹیگ لگا ہو یہ لوکل ہوتا ہے ہمارے ہاں اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ٹیگز ہوتے ہیں اس لئے میں ٹیگز جو نہیں کرتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ڈیم کے ساتھ اویلیبل ہو پیراچھوٹ کا تھریڈ بولیں آپ اس کو یہ نمبر ٹین کا پیراچھوٹ کا تھریڈ ہے آپ نے بس یہ والی چیز دھیان میں رکھنی ہے یہ نمبر ٹین کا پیراچھوٹ تھریڈ ہے اور یہ ایزیلی ہم لیسیز بنانے میں آسانی ہوتی ہے جو ٹویلو والا پیراچھوٹ کا تھریڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے اس سے ڈیزائن بہت زیادہ ہارٹ بنتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن جو کہ بہت ہی ایزی ہے اس میں ہمیں کسی کسیم کی بیسٹو نہیں بنانی ہے بٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں کہنے لیے جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائپ کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تینکیو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سلپ نوٹ کے ساتھ ہمارا جو ڈیزائن ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سنگل کروشے کر دینا ہے اپنے فیبرک پہ جہاں پہ بھی آپ نے بنانا ہے فیبرک کو پہلے فول کرنا ہے اس طرح سے پریس بھی کر لینا ہے فول کرنے کے بعد نہیں تو آپ اس کو سلائی سے اپنا پورا بورڈر بنا سکتے ہیں پھر اپنا ڈیزائن بنائیں سنگل کروشے کیا ویری فرس ٹیف ون چین لیا ہاف ڈبل کروشے کا بل لیتے ہوئے ون چین کے گیپ کے اوپر ہم نے اس کو ہاف ڈبل کروشے کیا کچھ اس طرح سے اس ہاف ڈبل کروشے کے کروش میں فور ٹائم ہم نے چین لینا ہے اس کا ہم نے اس کے کروش میں سنگل کروشے کر دینا ہے پھر سے ہم نے ڈبل کروشے کا بل لیا اور ون چین کے گیپ کے اوپر ہی ہم نے اس کو ڈبل کروشے بنا لینا ہے ون چین کا گیپ بھی لینا ہے ہم نے یہاں پہ یہ ہمارا ہاف ڈبل کروشے تھا یہ ڈبل کروشے تھا تو اس کے کروش میں بھی ہم نے فور چین لینی ہے اور اس کو اس کے کروش میں سنگل کروشے کر دینا ہے ویری ایزی ڈیزائن ہے ہمارا آج کا اس کے بعد کیا کریں گے یہ ہمارے پاس ڈو ٹائم ہو گئے ہاف ڈبل کروشے ون ٹائم اور ون ٹائم ڈبل کروشے ہو گیا ساتھی ہم نے ٹرپل کروشے کا بل لینا ہے میکسیمم یہاں پہ اتنا ہمارے ہاف ڈبل کروشے کا ڈسٹنس بنتا ہے یا تھری چین کا ڈسٹنس بنتا ہے اپنے وہ لینا ہے اور اگر آپ کو مشکل ہے تو آپ سنگل کروشے کے ساتھ پہلے بیس رو بنا لیجئے ون ٹو اینڈ تری ٹرپل کروشے ہے ساتھی ہم کیا کریں گے ون ٹو چین کا گیپ لیتے ہوئے سنگل کروشے کریں گے ایک بار پھر سن ٹو چین اور پھر سن سنگل کروشے اس ٹرپل کروشے کے کروش میں ہم نے ٹو چین پلس سنگل کروشے کرتے جانا ہے ون ٹو سنگل کروشے ون ٹو سنگل کروشے اور یہ لاسٹ ٹوٹل میرے پاس یہاں پہ فائی ٹائم بنتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے تھریڈ میں یا پھر آپ کے بناوٹ میں تھوڑی سی چینجنگ ہو تو سکس بھی بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ فور بھی بن سکتا ہے کچھ اس طرح سے اس کی فرسٹ لک آتی ہے اس کو کیا کریں گے پھر تقریباً جو ہمارا ون ٹین کا گیپ بنتا ہے اس پہ ہی اٹیج کر دیں گے تاکہ ہمارا ڈسٹنس سیم سیم ہی رہے اس طرح سے یہ ہمارا فلاور کمپلیٹ ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے پھر سے اس کو ریپیٹ کریں گے بس اتنا سا ہمارا پیٹرن ہے جو کہ بننے کے بعد انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے ہم ایک بار پھر سے اس کو ٹرائے کریں گے یہاں پہ یہ سنگل کروشے کے ساتھ فینش کیا ون ٹین لیا ہاف ڈبل کروشے کا بن لیا میکسیمم ون ٹین کے گیپ کے اوپر اس کو ہاف ڈبل کروشے بنایا کچھ اس طرح سے اس ہاف ڈبل کروشے کے کروش میں ہمیں 4 چین کے ساتھ ہم پی کورٹ بنا لیں گے سنگل کروشے کرتے ہوئے ساتھ ہی ہم نے پھر سے ون چین کے گیپ کے اوپر ڈبل کروشے لینا ہے ون ٹائم ہم نے ہاف ڈبل کروشے لینا ہے اور ون ٹائم ہم نے ڈبل کروشے لینا ہے ون ٹو ٹری فور کچھ اس طرح سے جب یہ دو پیٹرن ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ٹرپل کروشے کا بار لیتے ہوئے میکسیمم 3 چین کے گیپ کے اوپر ہی ہم اس کو ٹرپل کروشے کریں گے کچھ اس طرح سے اس ٹرپل کروشے کے کراس میں ہم نے کیا کرنا ہے 2 چین سنگل کروشے 2 چین سنگل کروشے یہ 5 ٹائمز میرے پاس بنتے ہیں آپ کے پاس 4 بھی ہو سکتا ہے 6 بھی ہو سکتا ہے ایک بار کم زیادہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سیم سیم کاؤنٹنگ کے ساتھ چلنا ہے کبھی کبھی 1 ٹائم یا 2 ٹائمز ہم سے کم زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈیزائن میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں آتا ہے یہ ہمارے پاس 5 ٹائم بنے گا 2 چین پلس سنگل کروشے اور پھر اس کو ختم کیسے کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ساتھ یہ 1 چین کے گیپ کے اوپر دسٹنس پہ ہی ہم نے اس کو سنگل کروشے کرنا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہمارے ڈیزائن کی لوکاتی ہے بہت ہی خوبصورت اور یونیک ڈیزائن ہے اب یہ پیراچوٹ کا اور سلکی تھرڈ جو ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں سے اس کو کٹ کرنا ہے تو ہمیشہ اس کو جلایا کیجئے اور اس کو پھر فنشنگ کے ساتھ دبا کے اس کو بند کیا کیجئے ورنہ یہ سلکی تھرڈ جو ہے ہمارا بہت جلدی اس سے لوز ہو جاتا ہے اور ہمارا ڈیزائن خراب کر دیتا ہے کچھ اس طرح سے ہمارے ڈیزائن کی لوکاتی ہے بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ کو تھوڑی سی فائنل لوک میں ناکشو کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا ڈیزائن کیسا نظر آتا ہے میں نے تھوڑے سے فلاورز بنا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیزائن کی فائنل لوک کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ڈیپائنڈ کرتا ہے آپ کے تھریڈ کی سیلیکشن پہ آپ کے کلرز کی سیلیکشن پہ تو بھی ڈیزائن پہ بہت ایفیکٹ ہوتا ہے اور اگر آپ ڈیزائن اور کلر فیبرک کے حساب سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن نظر آتا ہے بہت ہی ایزی ہے جلدی بن جاتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مشکلی نہیں ہے آسانی سے بنانے والا ڈیزائن ہے آپ چاہیں تو بیسرو بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے ہائی ہوپ کے آٹھ کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا اور سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ